ایران کا پلاننگ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایران پر حملہ کیا جائے اور ایک دن ایران کو بھی ایسی افغانستان دیسہ بنا لیا جائے اور پائیپ ان کے امریکہ تک پہنچ جائیں اور اس کے بعد دنیا جو کہے کہے امریکہ کو کسی کی فرواہ نہیں ہے نہ جنائیٹیز میشن کی نہ دنیا کی دوسری سنسان یہ ہے تھیل اب اس تھیل میں ایک ویلین آ گیا تھا اس کو ہٹانا جروری ہو گیا تھا جس کا نام تھا سبدا محسین سبدا محسین کو کچھ بھنک لگی کہ گڑ بڑ کچھ ہونے جا رہے ہیں تو اس نے کچھ سیل بیچنے والے دیشوں کا ایک سمیلن بلایا تھا آج سے چھ سال پہلے کی بات تھا سمیلن بلایا اور اس نے کہا کہ یہ امریکہ بہت خطرناک ہے بزناس ہے ایسا ہے ویسا ہے میرے ساتھ دھوکا کر چکا جیتروں کے ساتھ بھی کرے گا اس لیے اس دیش کو تھوڑا کابوں میں رکھنا چاہیے تو اس لیے میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں اس کا بھاؤ ڈالر میں تیہ نہیں کرے گا آپ ہی کے لوگوں کے سامنے بھول کر جا رہا ہوں اگلے تین سال میں آپ کو امریکہ ایسے ہی ٹوٹ سے دکھائی دے گا جیسے تو میرے ساتھ ہی ٹوٹا میرے شفتوں کو آپ لکھ لینا چاہیں کسی پیپر پہ لکھ لینا یا ڈائری میں لکھ رہے دو ہزار گیارے کے بعد آپ کو امریکہ ایسا نہیں دکھے گا جو آج ہے یہ بری طرح سے گرے گا ٹوٹے گا اس کا ڈالر جائے گا یہ جمین پر اور رساتل میں آئے گا تو آپ بولیں گے جو ہمارے بھائی بہن امریکہ میں رہ رہے ہیں ان کا کیا تو ان کو بلا لو میں آپ کو سیریس پجشن دے رہا ہوں ان کو بلا لو تو کیسے بلائیں ان کو کہہ دو کہ ڈالر ٹوٹنے جا رہا ہے جلدی آ جائے تو اچھا ہے ورنہ ڈالر سات روپے ہو گیا تو وہ آئیں گے بھی تو کوئی مطلب نہیں وہ جو لائیں وہ کارک کا ٹکڑا ہو جائے گا ابھی ڈالر چالیس سے آئی گیا نا اور اس کو بھارت سرکار نے ٹیکہ دے رکھا اس بھی آئی تیس پر ہے کل ٹیکہ واپس کرے تو تیس روپے بھی نہیں ہے آج ڈالر جو ریال ایکشن گریٹ ہے نا اس طرح میں میں جب بات کر رہا ہوں تو تیس روپے سے بھی نیچہ ہے ڈالر کا بھارت سرکار نے مارکیٹ میں ڈالر کو پمک کر کے دھوکا ہوا بھارت سرکار پریشان ہے کہ ڈالر اگر بری طرح سے پریش ہوا تو ہندوستان کے ایکسپورٹرز کا کیا ہوگا تو بھرکار کے اپنے پریشنز ہیں میرے اپنے کیلکولیشن ہیں جس کے آزار پر میں کہنے آیا کہ یہ ٹوٹے گا بری طرح سے ٹوٹے گا اور یہ وقت ہوت ہوگی ہو سکتا ہے امریکہ کا ایک آز راج جو ان کے ہاتھ پر نکل کر دوسرے جگہ چلا جائے مجھے ایسا لگ رہا ہے جو ٹیکس آف ہے نا یہ ارلینٹینہ میں جا سکتا ہے یا میکسکو میں چلا جائے یا میکسکو والے اس کو چھین لیں گے اور ٹوٹے لگی کریا شروع ہو جائے گی چونکہ امریکہ فیڈرل اسٹرکچر ہے ایک یونین نہیں ہے اور امریکہ کوئی ایک کلچر نہیں ہے بہت ساری کلچر کا سمو ہے وہاں سپینش لوگ بھی ہیں پورٹریز بھی ہیں بریٹیش لوگ بھی ہیں آئیرش بھی ہیں ہسٹینیز بھی ہیں جیوز بھی ہیں مسلمان بھی ہیں سب طرح کے لوگوں نے مل کر ایک اس کو ہمو جینیس کنٹی کے روپ میں بنا رکھا ہمو جینیس کا مانے ہوتا ہے کھچڑی دیش چاول الگ نہیں ڈال الگ نہیں کھچڑی دیش تو کھچڑی دیش جیسا بنا رکھا ہے یہ پوری طرح سے جب ان کے سامنے یہ بیوستہ آئے گی بینکنگ سسٹم کولٹ ڈالر کی بہت بری گرابٹ مارکٹ میں بھینکر ریسیشن پروڈکشن لیول بڑھے نہیں ان کا اور لگاتار پریڈ دیفیسٹ بڑھتا جائے امریکہ کا پریڈ دیفیسٹ اس سمیں 1.8 پریلین ڈالر ہے 1 پریلین میں 1000 بلین ہوتا ہے اس کا دیفیسٹ ہو چکا کسنے دن کریں گے وہ اپنا دیفیسٹ پورا گرنے کا کام تو ابھی تو امریکہ کیا کرتا زیادہ گری کر کے دولر چھاپتا رہتا مارکٹ میں ڈالتا رہتا اب یہ زیادہ گری کنٹرول ہو رہی ہے وڈیو کے آنے کے بعد سے دیفیسٹوں نے سوال اٹھانا شروع کیا بھارت جیسے دیفیسٹ کے اوپر پابندی ہے کہ آپ کا گولڈ ریزر کتنا ہے مطلب پریزہ تبھی آپ نوٹ چھاپ سکتے ہیں امریکہ کے اوپر یہ پابندی کیوں نہیں ہونی چھے میں نے ایک دن حضاب نکالا بہت انٹرسٹن یہ اس سے جڑا ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج دنیا کے سب لوگ اپنے ڈالر کو امریکہ کو واپس کر دیں کل کو نہ کرو دنیا کے جس جس آدمی کے پاس ڈالر ہے وہ کہے کہ جورمنٹ اور امریکہ ہم آپ کو ڈالر واپس دے رہے ہیں بدلے میں ہم کو سو نہ دے دو تو امریکہ ابھی بھکاری دیش ہے کیونکہ دنیا میں جتنے ڈالر جتنے پھیلا رکھتے ہیں یہ بٹور کر واپس امریکہ چلے جائیں تو بدلے میں دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تھن تھن گوپال ہے یہ دیفٹسٹ فائننسنگ کی جو ایکانومی ہوتی ہے جو امریکہ میں پچاس سال سے چل رہی ہے وہ یہیں پر آ کر ٹوپتی ہے اور وہ ٹوپنے جا رہی ہے پھرے دن میں آپ دیکھتے ہیں اور وہ کیوں ٹھوٹے گی کیونکہ دنیا بھر کے دیشوں کی ہائے امریکہ کو اس سمیں لگ رہے ہیں ساری دنیا کے دیش اس سمیں چلنا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ حرام پور اور دیزمان کو یادنی ہیں تو جورج مش ہے یا امریکہ ہے یا وہاں کی کمپنی ہیں تو وہ کہانی داکومنٹس کی جو بھانی آپ دیکھیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ باتیں آپ کے سمجھ میں اگر آئے تو آپ دوسروں کو بتانے اور آپ کو میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں یہ باتیں یہ باتیں آپ آپ کے دوستوں کو رشتے داروں کو جو امریکہ میں رہتے ہیں وہاں تک پہنچا تاکہ ان کا زیادہ نقصان نہ ہو میرا دن میں ایک ہی درد ہے کہ یہ ہندوستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں اچانک سے ایک دن تھنٹھن گوپال بن کے نہ آجا کیونکہ ان کے بینک کے جو بھی ڈپوزٹ ہیں وہ سب بیکار ہو جائیں گے اگر دولر ساتھ روپے پہ آگے تو کچھ مطلب نہیں رہ گیا تو بہت سارے کو تو میں نے بلانا شروع کیا میرے جو دوست ہیں جو میرے ساتھ انجلیرم میں کبھی پڑھا کرتے تھے امریکہ میں ان کو میری بات پر تھوڑا تھوڑا بھروسہ ہونے لگا ہے وہ واپس آ رہے ہیں پاپ پیسہ لارہے ہیں جمینیں خرید رہے ہیں کوئی کھتی شروع کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ ہزار تو آئے ہیں چودہ پندر ہزار کے آسپاس تو آئے ہیں لیکن یہ پریابت نہیں ہے کیونکہ لاکھوں کی سنچھا بھارتواسی امریکہ میں ہیں ان کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور یہ آنے لگیں اور کچھ بھارتواسی جو امریکن کمپنیوں میں نوکری کر رہے ہیں ان کو بولیے کہ جسی پگار اب امریکہ میں ملتی بھی اس سے زیادہ پونہ میں مل رہی ہے آپ آجاؤ جتنا ان کو امریکہ میں بیتن گھتا تھا اب اس سے زیادہ ہندوستانی کمپنیاں دے رہی ہیں بینگلور میں پونہ میں واپی میں آجاؤ اب کیا لالت ہے وہاں رہنے کا کیونکہ وہاں جانے کا ایک ہی لالت تھا کہ ڈالر تھا پچاس روپے تو یہاں ان کا ایک ڈالر یہاں پچاس روپے بیٹھتا تھا اب وہ رہنے والا نہیں ہے دو تین سال میں تو بلکل ہی کالکس ہونے والا ہے تو وہ وہاں سے واپس آئیں اور یہ جو میں آج آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تاری دنیا میں تھوڑے دن میں تحلقہ ہونے والا ہے کیونکہ دنیا کا میڈیا بس پر لگ گیا میں نے یہ جو آپ کو دکھانے کے لئے دوکومنٹس لائے ہیں یہ دوکومنٹس میں نے کر رہے ہیں جس دن وہ ویریفائی ہو جائیں گے یہ سب دھماکہ بی بی سی پہ ہوگا کسی دن فرنچ ٹیلی ویزن پہ ہوگا کسی دن جرمن ٹیلی ویزن پہ ہوگا پھر امریک ٹیلی ویزن پہ ہوگا اور اسی دھماکے میں امریکہ کوڑا ہلے گا اور ہو سکتا ہے جس دنیا کے سامنے سوئیکار کرے جیسے 1950 میں سوئیکار کیا yes we have demolished our cover ہم نے ہی demolished کیا ہے اپنی دونوں cover کو تو دنیا سے معافی مانگے اور پھر ساری دنیا کی جیو پولٹک پوری بھو راجلی کے اسے ایک آبھار پر بدلے میرا نیزن ہے کہ یہ lights please off کر دیں تاکہ آپ اچھے اس کو دیکھتے ہیں میں نے آپ کو اس سوری بتا دی ہے اب آپ پوری شانتی سے اس کو دیکھیں گے بیٹ میں ایک ہے جہاں سے آپ کو دھواں نکلنے دکھائی جائے اور plane ہے وہ tower سے دور ہے تو tower ایک موپنا شروع کر دیا ہے اے گرافی کنٹرولر کے ہاتھ میں ریموٹ تھا اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کو یہ بٹن دبانے کیلکولیشن یہ کیے گئے تھے کہ یہ plane 830 تک یہاں پہنچ جگہ ہے لیکن یہ لیٹ ہوگی اور اسی کے لیٹ ہو جانے سے ہم لوگوں کو یہ سب کھوچ خبر نہیں گئے کہتے ہیں نا دنیا میں شاکر سے شاکر وطناش اور چور کسی بھی ہوشیاں دکھائے کوئی نہ کوئی ایک گلتی وہ ایسی چھوڑ دیتا ہے جہاں سے سوٹر ملتے ہیں اور سارا اجاگر پوری دنیا کے سامنے ہوتا تو یہ plane نہیں پہنچ پایا calculation سارے گڑھ بڑھا گئے اور air traffic controller نے تب تک ریموٹ کو دبا دیا 94 floor پر bum blast ہوا اس کا دھوان یہ نکلتا ہوا دکھ رہا ہے اب آگے آپ اس چھوڑر کو گرتا ہوا دیکھیں دیکھیں کہیں کہیں بھی plane نہیں ہے دکھ رہا ہے کہیں plane آج دیکھا آپ یہ blast plane دور دور تک نہیں ہے آج پہ دیکھیں آور گرنا آہ اس کو پہوٹ و مس پہر اور یہی ملوے میں سارے کے سارے ملوے ہیں یہ سائز میں سارے ٹکڑے بہتے ہیں اب یہ ایک منٹ روک ہے یہ توبر بنانے والا جو انجینئر ہے امریکہ میں رہتا ہے نیو یورک میں رہتا ہے اور جس آرکیٹیکٹ نے اس کو ڈیزائن کیا جس انجینئر نے بنایا ان کے پاس سے ہم نے پرانا فوٹوگریف مانا کہ جب آپ توبر کی بیلڈن بنا رہے تھے اس سمیں کا فوٹوگریف چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں یہ توبر جس کونکریٹ اور لوہے سے بنا ہے اس میں اگر ایک ساتھ جس پلین بھی آپ ہٹ کرو تو یہ توبر نہیں ٹوٹ سکتا تو میں نے پوچھا کیا ہوگا اگر پلین ہٹ کریں گے تو اس نے کہا کہ میں یہ ایڈمٹ کر سکتا ہوں کہ میرے توبر کے ڈیزائن میں ایک ہی گلتی ہے کہ اگر پلین ہٹ کرے گا تو اس میں آگ لگ سکتی ہے توبر نہیں ٹوٹے گا تو جس انڈینئر نے یہ کام کیا اور جس آرکیٹیکٹ نے اس کو بنایا ہم نے پوچھا آپ ایسا کوئی ایمیڈینس دے سکتے ہو تو انہوں نے کہا کہ میرا ہی ڈیزائن کیا ہو ایک توبر ہے اسپین میں اور اس کو ایک بار پلین ہٹ کیا تھا تو میں نے کہا وہ ہمیں چاہیے فوٹوگریف تو اس نے سپینش گورنمنٹ سے کانٹیکٹ کر کے ہمیں فوٹوگریف دلوائے تو وہاں یہی گھٹنا ہوئی تھی کہ توبر ان کی تھی قریب قریب 40-50 منجلی اسی انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی دیزائن کی ہوئی جس نے نورس ٹوبر دیزائن کیا تو اس میں پلین ہٹ ہوا تھا وہ ٹوبر میں آگ لگ گئی پلین جل گیا ٹوبر جل گئی سات دن تک آگ جلتی رہی اس کے بعد ٹوبر کا پورا پورا دھانچہ بیسے کا بیسہ آج بھی میڈریٹ میں کھڑا ہوا ہے وہ فوٹوگریف میں ابھی دکھاؤں گا تو وہ کہتا ہے کہ ٹوبر کا پلین ہٹ کرتا ہے تو آگ لگ سکتی ہے ٹوبر گر نہیں سکتی کیونکہ جتنا کانکریٹ اور لوہا اس میں ڈالا گیا ہے یہ کتنے ہی دس پلین ایک پاس ہٹ کر ہے تو بھی نہیں گر سکتی آگ لگے گی گرے گی نہیں گرے گی کب تو مجھے کہ جب آپ ایکسپلوزیو سے اسے بلاک کریں گے تب ہی میری ٹوبر گر سکتی ہے ازروائیز نہیں پلیز یہ پرانا پوٹو ہے ابھی یہ سیکنڈ کا کلپلیشن ہے اگر لیفٹ میں ٹوبر گر رہی ہے ایکسپلوزیو سے میں جمین پر آگئے ازروائیز یہ سیکنڈ کی بہت ہے ایکسپلوزیو سے کلپلیشن آیا ٹوبر پوری گر ابھی ایک سکتی ہے اس کو روٹیے گا یہ کلپلیشن میں سمجھایا ہے کہ اگر آپ ایک سو دس منجل کی ٹوبر کو آٹھ دشمبر چار سیکنڈ میں گرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر دس تاؤ Germans معنی ہر دس منجل ایک سیکنڈ میں گرے یہی تو ہوا نا اور دس منجل ایک سیکنڈ میں گرے یہ تو دھرتی کا مجھا یہ تو دھرتی کا مجھا ایک سیکنڈ میں گرے یہ دھرتی کا مجھا یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب بہت بڑی انٹینسیو کے ایکسپلوزیو ایکس سکت گلاپ ہوں تب ہی دس منجل پر تب وہ ایک سیکنڈ میں گل سکتا ہے تو وہی ہوا اور وہ گلتے ہوئے آپ دیکھیں گے آگے سے یہ ہے یہ انٹرنل سکچر ہے یہ میں نے وہی سے لیا وہ جو انجینئر ہے دیکھیں یہاں پر انہوں نے جوائنٹ فکس کیے ہوئے ہیں یہ توور کا ایک سائید ہے یہ توور کا دوسرا سائید ہے بیچ میں یہ جوائنٹ ہے اب وہ انجینئر کا کہتا ہے جسے لئے توور دیزائنٹ کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے ڈاؤنٹ ہے کہ یہ جو جوائنٹ ہے یہاں پر بم بھک کیے گئے ایک یہاں کیا گیا ایک یہاں کیا گیا پھر ایک یہاں کیا گیا پھر ایک یہاں پھر ایک یہاں پھر ایسے کر کے یہ بم بھک کیے گیا اور وہ کہتا ہے کہ مدر بم سے ان کو کنٹ کر کے ایک ساتھ بلاس کیا تو یہ سائید کا پورا حصہ گر گیا اس کے بعد سب کچھ نہیں چاہتا یہ ہے اس کے پیچھو کی پیچھو پیچھ موسیقی 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 اگر کوئی نائنھ اور ٹین سپنڈٹ کے سکوڈنٹس ہوں گے وہ بھی پڑھتے ہوں گے تو ان کے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے H is equal to UT plus half GT پڑھتے ہیں آپ اسی فارمولے سے یہ کیلکولیشن میں نے نکھا لیا ہائٹ اگر آپ کو معلوم ہو کسی بھی بیلڈنگ کی ہائٹ معلوم ہو وہاں سے پتھر کا کوئی ٹکڑا آپ جمین پر گرا نہیں تو ان کے سیکنڈ کے بعد وہ جمین کو ہٹ کرے گا وہ سمپل سا کلسچن ہے یہ سبھی فیزک کے سٹوڈنٹس کو پوچھا جانے والا question ہے 8th میں 9th میں شاید آج کل 7th میں بھی پوچھنے لگے ہیں تو 9th اور 10th کے فیزک لیول میں یہ question آتا ہے کہ سپورٹ 100 میٹر کی بیلڈنگ ہے اس پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا گرائے گیا جی کا مان اتنا ہے gravitational acceleration تو آپ بتاؤ کتنے ٹائم کے بعد یہ پردنی کو ہٹ کرے گا تو میں نے یہ کیلکولیشن کیا کہ ہمیں ہٹ معلوم ہے ہمیں ٹائم بھی معلوم ہے 8.4 سیکنڈ میں بیلڈنگ آگئی نیچے تو ٹائم 8.4 سیکنڈ ہو گیا ہائٹ ہمیں معلوم ہے 110 میٹر ہے تو میں نے speed calculate کرنے کا کوشہ initial speed جا تھا تو وہ speed وہی نکلا تو American fire fighter مہنے زندل ویبھا کی عدکاریوں نے calculate کر کے دیا ہے کہ یہ اتنے speed سے گرنا شروع ہوئی تھی کامل تو آنچہ سے لوگ 4 سیکنڈ کے بعد کوئی اگر چیز 110 مالے سے گر کے نیچے آ رہی ہے تو اس کا exact calculation کیا جانا بہت آسان ہے کیونکہ physics اس میں سکشن ہے اور physics کے فارمولے اس کے لئے ہیں اس calculation پہ یہ میں نے بتا اور یہ درو کیا اس میں بس اتنا ہی ہے کہ وہ اگر پتھر کا ڈپڑا پھینکے لئے تو تیدے نہیں آئے گا ایک پیرابولک شیف میں آئے گا بس اتنا ہی انتر ہے لیکن ٹائم اتنا ہی آئے گا 8.4 سیکنڈ جس میں سکایڈ چیز ehkä پہلوں نے ٹوکر ہیں اس پر ہوجا تو میرا ٹائم 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 موسیقی 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 سب جلی میں پانچ دو گیا ویلڈنگ میں آنگ لگتے شانت ہو گئی اب وہ ایسے کھڑی ہو گیا پلین ہٹ ہونے کے بعد تو یہ دوکومنٹ جب ملا تو مجھے بہت تکلیف ہو گئی کہ امریکہ اسلامی جھوٹ بول سکتا ہے تو ابھی میں آپ سے کہنے آیا کہ امریکہ پچھلے سو سال سے دنیا کے سامنے ایسے ہی جھوٹ بول رہا ہے دیکھئے ساؤنٹ آور میں یہاں بم بلاس ہوا ہے یہ ساؤنٹ آور میں یہاں بم بلاس ہوا ہے اور یہاں جور دور تک پلین نہیں کرتے آگے آگے یہ ساؤنٹ آور میں یہاں بہت کھڑی ہے یہ ساؤنٹ آور میں یہاں بہت کھڑی ہے یہ ساؤنٹ آور کے لہے یہ کچھ temperature دکھے ہویا ہے جیسے 1341 degree centigrade پھر اس کے ہے 1377 degree centigrade یہ temperature ہے کچھ metal کو dissolve ہونے کے لیے یا melt ہونے کے لیے جس سے plane بنایا جائے آپ جانتے ہیں plane ہاتھ طرح کے metal سے بنتا ہے کچھ metal کو اگر ہم پوری طرح سے melt کریں پانی کی طرح سے پڑھلا ہے تو کم سے کم temperature 1341 degree centigrade ہونا ہی چاہیے الیومینیم بیٹس ہونے کے سپارے سے اٹھارے لیکنی فارن ہائٹ چاہیے لیکن کل الیومینیم کا نہیں ہوتا الیومینیم اس کا use ہو رہا ہے ابھی یہ بہت انکرسٹنگ ہے اس کو جڑا روکیش یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ایک بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ نمبر سیون ہے سی آئیے کا ہیڈ آفٹر نیو آفٹر آپ اس کا پیچھے سے دیکھنا ہے ابھی کاملے سے بھی دیکھنا ہے اس بلڈنگ کو شام کو سارے تین سے چار بجے کی بیچ میں گرائیا گیا اسی دن گیارے سے سمجھے اور بم لگا کر اس کو بلاک کیا اور فائر دپارٹمنٹ نے اس کو گرائیا جانج بوش کے آرڈر پر گرائیا اس آرڈر کی کوپی اس میں آگے آپ پڑھیں گے دوکومنٹس میں ہے تو اس بلڈنگ کو گرانے والے جو فائر فائٹر سے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بلڈنگ کو گرائیا کیوں تو کہتے ہیں ہمارا راشنپتی کا آرڈر ہے تو اس میں تو بہت ایمپورٹنٹ آفٹر تھا سی آئیے کا تو بھی گرائی دیا تو اس نے کہا ہمارے آرڈر تو آرڈر ہوتا ہے تو سی آئیے ہو یا کوئی بھی ہو ہم کو آرڈر ملا ہم نے گرائی گرائیا کیسے تب اس نے ایکسپلنگ کیا ہے کہ سب ہی فلور میں ہم نے ایکسپلوزیوزیوز کیا اور ان کو مدر بم سے کنیکٹ کیا مدر بم کو ہم نے ڈیٹونیٹ کیا سارے ایکسپلوزیوز ایک ساتھ ڈیٹونیٹ ہوئے اور بلڈنگ دھڑ 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 گرتا چلا گیا آپ دیکھیں گے کیسے گیا یہ بلڈنگ جیسے گرا ایکسپ وو نورس اور آؤٹ ساور کی طرح سے گرا اس چیل فرم بلڈنگ ہے اس میں پلین ہٹ نہیں ہوا دیکھیں کیسے گرے گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے جو آپ بھی اتنے پوٹ بولے یہ ہمارا بہت مدددار ہے اسی کا نام ہے لیری فلور اسی جو جو اس کو بہت ڈالی دے گا یہ اگر مو نہیں کھولتا تو ہم میں سے کسی کو یہ ہوا نہیں پتا چلتی یہ آنکر ہوا سکتا ہے اب دیکھیں گا تام میں سے کیسے گریے یہ ہے ایسے گری جاتے ہیں ایسے گری جاتے ہیں ایسے گری جاتے ہیں بہت ڈالی دے گھر ایسے گری جاتے ہیں اس کو جاتے ہو اور ایسے کوئی کیسی کے اسٹرودینٹ ہو یا کیچر ہو تو اس کو آپ جا کر اور انیلائز کریں موسیقی 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 یہ جو رہا ہے امریکہ کے مارکیٹ میں سب سے زیادہ بکنے والی ہے میکنین اس کا نام ہے پاپولر میکنیک امریکہ میں انجینیرنگ کے جو بھی لوگ ہیں انجینیرنگ فیل کے وہ سب اس میکنین کے سبسکرائبر ہیں یہ ہے بنوٹیل یہ دونوں مہان لوگ کو ان کو میں بہت مہان مانتا ہے امریکہ سے بھاگ گئے ہیں فرانس میں رہتے ہیں کیونکہ سرکار ان کو مردانے کی طریقہ یہ جیوی والٹر ہے جو سی این این تی وی چینل ہے اس کا اسطح میں سی ای او ہے سی این این کا اس نے ٹیلی پوٹ پہ بہت بار ہمیں بات کیا تو یہ ٹیلی پوٹ پہ اسطح میں بات کر رہا ہے یہ دیکھئے یہ جو آواز ہے یہ ہم نے روکا ہوا ہے سنیں نہیں آتا بہت سراب جانی ہے یہ ہے یہ ہے وہ بک جس کا یہ کفر پیج ہوگا یہ ہے کہ پیچھنے میں بہت بات کر رہا ہے یہ لیکنے میں بہت 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 برہنی ہے موسیقی 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 موسیقی